بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم ہے جی آپ کو ویلچ پوٹ پانڈ میں اور میں ہو جی موسیٰ خان اور آپ سب کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدیت جی وائی جان آپ اس ڈنڈے کو دیکھ رہے ہیں یہ ڈنڈہ ہم نے ریسی پی کے لئے جو نا لیا ہے تو آج ہم بنانے والے ہیں اٹک کا شادی و علم مشہور کٹوہ گوشت کٹوہ گوشت کیسے بنتا ہے اس سے پہلے میں توڑا سا ٹھنڈہ ہو جاؤں کیونکہ شدید گرمی ہے اور یہ بچے بھی جو ہیں نہاریں اور میں بھی جو ہیں تھوڑا سا پریش ہوتا ہوں اور اس کے بعد جو ہیں نا بناتے ہیں آئی آئی ٹھنڈہ تو جی فریش ہو کے جو ہے نا تیار ہو گئے ہیں ابھی ہم نے لیا ہے ایک عدد کٹوہ اور کٹوے کو جو ہے نا ہم چولے پہ شڑھا لیں گے اور یہ چمچہ اس میں ڈال لیں گے تو بھائی ہم نے لیا ہی اس کی لئے دو کلو گوشت تو یہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں ڈالیں گے آدھا لیٹر پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی دو کلو گوشت میں ڈالیں گے آدھا کلو پیاس یہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جی ڈال دیں گے آدھا لیٹر اور لحسن کا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو اسے اچھی طرح سے بند کر لیں گے اور اس کے نیچے لگا لیں گے آگل ماشاءاللہ آگ جو ہے نا نیچے سے اچھی طرح سے جل گئی ہے اور ہم اس کو جو ہے نا دو گھنٹے یا ڈائی گھنٹے جو ہے نا اسی طرح پکائیں گے تاکہ گوھ جو ہے نا نرم ہو جائے اور اس کو ڈنڈے کے ساتھ جو ہے نا مکس کیا جاتا ہے تو ڈنڈا بھی اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ ساتھ اس میں ڈنڈا بھی ہلاتے رہیں گے تاکہ گوھ جو ہے نا نیچے سے لگ نہ جائے تو ماشاءاللہ دو سے ڈائی گھنٹے پکانے کے بعد ہمارا گوھ جو ہے نا اچھی طرح سے نرم ہو گیا ہے ماشاءاللہ زبردست اور کلر بھی جانا کافی خوبصورت ہے ماشاءاللہ تو ابھی اس میں ڈالیں گے مسالہ جات سب سے پہلے سنخ میرچ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیسہ ہوا سکہ دنیا ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ڈالیں گے حضب زائقہ نمک بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے لئے ٹماتر کٹ لیں گے تو ماشاءاللہ بائل داس چیک کریں کٹوہ گوشت کی تو ماشاءاللہ ابھی شامل کریں گے ٹماتر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ بھی کچھ دیر اس کو اور ڈک کر پکائیں گے پانی دس منٹ کے لیے تاکہ ٹھاماٹر کا پانی جو ہے نا وہ خوشک ہو جائے تو ماشاءاللہ بھی شامل کریں گے اس میں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا کٹوہ گوٹ جو ہے نا اچھی طرح سے تیار ہو گئے اور آخر میں ہم اس میں ڈالیں گے سبز مرچ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور توڑا سا جو ہے نا گرم مسالہ ڈالیں گے پیسا ہوا وہ آپ ڈال سکتے ہیں اور نئی بھی یہ چاہے تو نہ ڈالیں مجھے پسند ہے تو مو انشاءاللہ ڈالوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ کٹوے کو جو ہے نا نیچے اتار لیں گے کافی محنت کے بعد جو ہے نا تیار ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب بھی آپ کٹوہ گوٹ بناتے ہیں وہ بھی مٹی کی برطن میں تو اس کا مزہ یہ ہے کہ آپ اسے آگ سے اتار بھی لینا تو پھر بھی جو ہے نا یہ اُبلتا رہتا ہے کافی دیر تک تو اس کی خاصیت جو ہے نا مجھے یہ بہت کافی پسند ہے مجھے زیادہ پسند ہے تو ابھی آپ کو اس کا آخری لک جو ہے نا وہ دکھاتے ہیں اور صحیح تیرا سے انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ بھی گوشت آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ نرم ہے کہ نہیں یار ایک تو ہم ریسیپی جب بنا دے ہیں نا گرم بہت زیادہ ہوتی ہے پتہ نہیں آگ پر بنی ہوتی ہے کہ کیا ہے تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے تو میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یار تو ماشاءاللہ چیک کر لو بھائی یہ دیکھو آئیس کریم بن گیا ہے آئیس کریم یہ دیکھو گوشت سے آئیس کریم بن گیا ہے اور گوشت سے جو انا نوالا بنا کرنا نا ایسے کہا جاتا ہے زبردست مزیدار فائفی ٹیسٹی ہے ہی نوالا بنا دے ہیں ہی نوالا